اسلام علیکم دوستو وقت ختم ہو چکے ہیں بظاہر ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ سلسلے کبھی بھی دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں اور ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے شاعر میں شروع ہو جاتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکمل کنٹرول ابھی بھی ان چیزوں پر پائے نہیں جا سکا آج میں بات کروں گا ایک ایسی گینگ وار کی جو کہ لیاری گینگ وار کا ہی حصہ تھی لیکن وہ بالکل ایک مختلف طریقے سے لڑی گئی اور یہ لڑائی دو ایسے گینگ تھے جو کہ آپس میں خون کے رشتے تھے سگے تھے ایک دوسرے کے لیکن انہوں نے نہ بھائی نہ بھائی کو چھوڑا نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑا نہ بچوں کو چھوڑا اور بڑوں سے ہوتی ہوئی لڑائی چھوٹوں تک آئی اور پھر یہ تمام کے تمام گھر ہر گھر سے لاشیں ہوتی دوستو میں بات کر رہا ہوں لیاری کے مشہور منشاعت فروش اور گینگسٹر اور ہسٹری شیٹر بادشاہ خان کی اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو ایک گینگ وار شروع ہوئی اور جس میں بے تاشا درجن لوگوں کی جانے گئیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب رحمان ڈکیت نے دوہزار آٹھ کے بعد پیپلز آمن کمیٹی کی بنیاد رکھی اور کراچی کے مختلف ایریاز میں اس نے اپنی کمانڈرز جس طریقے سے مقرر کیے اور مختلف گینگسٹر کو اپنی ایک چھتری تلے لائے اور ایک منظم ایک گینگ وار کی شکل اختیار ہو گئی اس وقت جب رحمان ڈکیت ہر ایریہ میں اپنے کمانڈرز جس طرح مسلح حالت میں موجود تھا اور مخالف گروپ، ارشد پپو گروپ، فارز اکری یہ تمام لوگ دوسری سائیڈ پر تھے ایسے میں دریاباد جو کہ لیاری کا ایک حصہ ہے بغدادی تھانے کی حدود میں آتا ہے یہاں پر ایک بادشاہ خان نام کا ایک پرانا منچات فروش اور اس کے پوری فیملی اس کے بھائی اور ان سب کے بچے یہاں پر اسی ایریہ میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور یہ تمام بھائی ہسٹری شیٹر تھے اور باشا خان اس کا ایک بھائی تھا میرا خان، حاگداد خان، علاداد اور ولیداد خان یہ تمام جو تھے تمام کے تمام منشات فروش تھے اور بے اتحاصی کیسز تھے ان کے اوپر پہلے زمانے میں جس طریقے سے ہسٹری شیٹر کی پورے فائلیں بنتی نہیں تھانوں میں تو یہ تمام بھائی ہسٹری شیٹر بھی تھے ان پر بے اتحاصی کیسز تھے اور باشا خان کا خاندان جو تھا اس کے ساتھ بیٹے تھے اور ان تمام پر بھی کیسز تھے تمام کے تمام مختلف اوقات میں وانٹیڈ رہے ہیں اس کے بعد میرا خان کا ایک بیٹا تھا فاروق اس کا مرڈر ہو گیا وہ بھی کیسز میں تھا پھر حاگداد خان، حاگداد خان خود بھی منشات فروش تھا حاگداد خان کو خان بھی کہتے تھے خود بھی منشات فروش تھا اور بہت سے کیسز میں گرفتار ہوا حتیٰ کہ ملک سے باہر امریکہ میں بھی گرفتار ہوا تھا منشات اس مگلنگ کیسز میں خان کے دو بیٹے تھے جس میں سے یوسف خان یوسف نیازی یہ خود بھی بہت سے کیسز میں انوالو رہا تھا جس میں بہت سے ڈکیٹیاں اور مرڈر کے کیسز تھے کافی چیزیں تھیں اس پہ جبکہ چھوٹا بیٹا سلطان سلطان تھا وہ بظاہر وہ کچھ نہیں کرتا تھا اسے اور یہ تمام جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کو میں کئی کئی دفعہ گرفتار کر چکا تھا اور جب میں نائنٹی تھری میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی بحیثیت اے سائی علیاری میں تو یہ تمام لوگ باشا خان اس کے تمام بیٹے حق داد اس کے بیٹے علاداد اور علاداد کے بیٹے ولیداد ولیداد کے بیٹے ان سب کو میں مختلف وقت میں کئی کئی دفعہ گرفتار کر چکا تھا مختلف مقدمات کے سلسلے میں اور جیل آنا جانا ان کے لیے ایک معمول کی بات تھی اس میں حق داد سے چھوٹا جو تھا علاداد تھا علاداد بنیادی طور پر ان سب میں زیادہ جنگ جو لڑاکا اور منشاعت فروشی بھی اس کا کام تھا لیکن اس سے زیادہ اس کا رجحان تھا جوہا سٹا اس فیلڈ میں وہ بہت آگے تھا اور شہر میں چلنے آلے بہت سے جوہا سٹا کے اڈے ایسے تھے جہاں پہ یہ پارٹنر ہوتا تھا اور لیاری میں بھی جوہا کراتا تھا اور اس سلسلے میں اکثر اس کی پولیس کے ساتھ ہی ملی بگت سے جوہا ہوتا تھا سٹا بھی جوہا سٹا کے ساتھ ہی جو بھی اس فیلڈ کے لوگ تھے علادات کا سرکل بہت تھا لیکن یہ تھانے پہ حملے جب نئی نئی کلاشن کوف جس زمانے میں آئی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں ایٹیز کی کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے نئی کلاشن کوف آئی دی اس نے پولیس سے اس کا انکاؤنٹر ہوا جس کے بعد اس نے خصے میں آکے بغدادی تھانے پہ فائرنگ کر دی جا کے پہلی دفعہ اس نے کلاشن کوف استعمال کی تھی اس کے بعد تو کئی مرتبہ ہوا پولیس نے اسے پکڑا بھی اور اس کے بیٹی بھی کیسز میں انوالو رہے ہیں اس کی دو شادیاں تھی دونوں بیویوں کو جو بچے دو تمام کی تمام کیسز میں تھے علادات سے چھوٹا تھا والی داد والی داد پہ اور ایک منشاعت فروشتہ اور وہ اس چیز پہ بلیف کرتا تھا کہ کام کبھی بند ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس نے ہر دور میں کتنی سکتی ہو کچھ بھی ہو کچھ نو کچھ ہو لگا رہتا تھا اور لیکن یہ کہ اس کا اصول تھا کہ کام کچھ بھی ہو جائے بند نہیں کرو اگر پولیس کی ملی وقت سے کام نہیں ہوتا تھا چوری چھپے وہ کام کرتا تھا کچھ نہ کچھ وہ لگا رہتا تھا اور ان سب کے بچے جب جوان ہوئے چھوٹے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے تو ان میں زیادہ تر آپس میں ان کی رکابتیں شروع ہو چکی تھی اچھا باشا خان اور میرا خان جو تھے ایک والد سے تھے جبکہ حق داد خان علادار اور والی دادیہ تینوں الگ والد سے تھے تو ان میں بھی آپس میں ایک رکابت پائی جاتی تھی گو کے والدہ ان کی ایک تھی لیکن رکابت ان میں بہت زیادہ تھی اور اکثر ان میں آپس میں کچھ میں کچھ جھگڑے چلتے رہتے تھے لیکن جو ان میں گینگ بارڈ شروع ہوئی اس وقت تک بہت سلسلہ نہیں تھا گینگ بارڈ میں کیسے شروع ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے جب رحمان ڈیکیڈ نے دو دار آٹھ میں لیاری میں پیپل زمن کمیٹی کی بنیاد رکھی اور مختلف علاقوں میں اس نے اپنے کمانڈرز اس نے جیسے تھانو میسیچوز کی پوسٹنگ ہوتی ہے ایسے اس نے اپنے کمانڈر لگانے شروع کیے اس سلسلے میں اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت کی ایک خاموش مدد حاصل تھی شروع میں اور جس طرح اس نے پورے لیاری میں کمانڈرز متعین کی اسی طریقے سے دریاباد میں باشا خان کا بیٹا غفور پیپل زمن کے میٹی میں شامل ہوا اور یہ رحمان کے بہت کلوز ہو گیا تھا اچھا غفور وہ ہے جو کہ خود بھی بہت کیسز میں گرفتار ہوا اور یہ میں نے کئی دفعہ گرفتار کیا اسے اور پھر اس کی طبیعت بیسی کے لیے منشاعت فروش تھا اور مخبر بھی تھا مخبر یوں تھا کہ مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا اس نے مجھے بہت سی ایسی انفرمیشن آ جاتی تھی اس کے لیے میرے پاس بہت سے لوگوں کو اس میں پکڑوایا اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ کلیام کہتا تھا بعد میں کہ بھئی یہاں میں پکڑواتا ہوں جس نے جو کرنک کر لے ایون کہ اس نے اپنے والد کو بھی ایک دفعہ اس نے گرفتار کروایا تھا میرے آتھوں اور اس کے والد کے پاس کوئی ہیروین آئی تھی اور اس کے منشاعت کی تازہ تازہ کیپ آئی تھی اور ان کے آپس میں کوئی تنازہ تھا دونوں کے الگ الگ کئی چوری چھپے ان کے کام چل رہے تھے تو اس نے پولیس کے انفرمیشن دی اور ہم نے اس پہ بہت شاہ خان کو گرفتار کیا تھا بہرحال میں آپ کو کریکٹر بتا رہا ہوں کس ٹائپ کا یہ ہفور کریکٹر تھا ہفور رحمان کے کلوز ہوا اور انہوں نے جس طریقے سے دریاباد میں دریاباد میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا اس ایریے کی لیاری کا وہ ایریہ ہے جہاں پہ زیادہ تر میعہ والی اور پتھان کچھی اس علاقے میں بہت زیادہ آباد ہیں اس کے ایک سائٹ پہ کلری ہے اور ایک طرف اس کے سامنے شابگ لائنے ہیں سیفی لائنے ہیں جامپلوچ ہیں زیادہ تر لیکن یہ دریاباد کا خاص طور پر گلی نمبر تین چار پانچ چھے یہ زیادہ در میعہ والی رہتے ہیں اور یہ رکڑے کی طرف جائیں تو یہ تمام میعہ والیوں کا ایریہ لگتا ہے سامنے نیاباد ہے کڑا مارگیٹ ہے تو وہاں کچھی سندھی میمن اور مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں لیکن یہ دریاباد وہ علاقہ تھا خصوصی طور پر وہ چھے نمبر گلی جائن کا راج تھا اور پولیس کے بہت سے انکاؤنٹر ہوئے ان کے ساتھ اور پکڑی بھی جاتے تھے لیکن ان کی ایک دھاگ بیٹھے ہو تھی پورے علاقے میں لوگ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے جو اوپر سے نیچے تک جتنے لوگ تھے وہ بند بھی ہوتے تھے لیکن وہ اپنے منشاط پروشی بدماشی اور دوسرے دندوں سے باز نہیں آتے تھے لائک آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک دن چھے نمبر گلی میں ایک ولیداد کے گھر کے سامنے ان سب کے اپنے اپنے الگ گھر کے بلڈنگیں تھیں ایک کلینک تھا ڈاکٹر کا جہاں پہ ایک بلوچ عورت جو کہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی بیمار عورت تھی اس کو دو لڑکوں نے ڈکیتی کر لی گن پوائنٹ پہ اور وہ عورت پیسے والی تھی زیورات بغیرہ اس نے پہنے ہوئے تھے جو گن پوائنٹ پہ اس سے اتار لیے گئے اور یہ ڈکیت جو لڑکے تھے ولیداد کے بیٹے راجہ کے قریبی دوست تھے یا کہنا چاہیے کہ راجہ کے گینگ کے لوگ تھے راجہ بھی ڈکیتیاں اور یہ تمام چیزیں کرتا تھا وہ عورت جب گئی ہے تو غفور کو پتا چلا غفور نے اپنے طور پر معلومات کرائیں اور ان کو بتایا جب پتا چلا غفور کو کہ ان دو لڑکوں نے کیے غفور نے ان کو پکڑا اور فوڈ کٹ کے ان سے تمام ریکووری اس نے کرا لی زیورات کی اور اس نے رحمان کے پاس لے گیا ان لڑکوں کو وہاں رحمان والوں نے بھی مارا ان سے ساری معلومات لی اس نے بتایا کہ راجہ نے یہ کام کیا ہے راجہ کے کہنے پہ ہم نے سارے کاروائی کیا اور راجہ ہی ہمارا گینگ لیڈر ہے رحمان نے ان لڑکوں کو تو چھوڑ دیا لیکن اس نے میسیج بھیجا کہ ولی اور اس کا بیٹا راجہ حاضر ہوں اور رحمان ڈان تھا لیاری کا اور اس وقت پیپرس پارٹی کی حکومت آ چکی تھی اور رحمان اور اس کی جو ٹیم تھی آہستہ آہستہ پورے لیاری میں کنٹرول کرتے جا رہے تھے اور پولیس بھی ایک طریقے سے اس وقت خاموش ہو چکی تھی اور پولیس آوائیڈ کرتی تھی بلکہ رحمان والوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ اپنی مرضی کے ایسے چود لکمانہ اس ایریا میں شروع کیے تھے بلکہ لیاری میں جب ولیداد غفور کے ساتھ رحمان کے پاس گیا ہے تو رحمان چونکہ ولیداد کو جانتا تھا جیل بھی ساتھ انہوں نے کٹی تھی اور رحمان کسی حق تک اس کا لحاظ کرتا تھا اور چاچا کر کے اس سے بات کرتا تھا تو اس نے کہا کہ چاچا تم اپنے بیٹے کو پیش کرو اور میں پیش نہیں کہوں گا لیکن وہ آئے میرے پاس اچھا ولیداد بڑا زدی آدمی تھا درتا تھا کسی سے نہیں تھا ولیداد کو میں نے دیکھا تھا جتنے دفعہ ہم اس کو پکڑتے تھے اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا لڑتا تھا پولیس سے اور تھانے میں بھی آ کے مار بھی کھاتا تھا سب کچھ کرتا تھا لیکن درتا نہیں تھا چاہے کچھ بھی کر لو میں نے تو اس کو دیکھا کہ اکیلہ لڑ رہا ہوتا تو پولیس والے آٹھ دس پولیس والے اٹھا کے اس کو پھیک رہے ہوتے تھے گاڑی میں لیکن اس کے مو سے گھالیاں نکل رہی ہوتی تھی اور درنا ورنا بلکل اس کی طبیت میں شامل نہیں تھا رحمان نے جب اس کو کہا اس نے انکار کیا رحمان نے اس کو وہیں پہ اس کو تورچر کیا ولی کو ادھر ہی باند دیا اور کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے گا تو تمہیں چھوڑوں گا غفور گیا غفور نے جا کے ولی دات کے گھر والوں سے کہا کہ راجہ کو بھیجو ورنہ یہ اس کو مار دیں گے ولی کو راجہ کو پتا تھا میں جاؤں گا میرے ساتھ بھی یہی ہوگا لیکن راجہ بہرحال غفور کی زمانت پر باپ کو چھڑانے کی لیے اور اپنے پیشی کے سلسلے میں رحمان کی وصلہ گیا رحمان نے وہیں پر راجہ کو بھی بیزت کیا اور ٹک ٹاک مارا پیٹا اور دونوں باپ بیٹوں کو انہوں نے اس نے بیزت کر کے چھوڑ دیا لیکن وہ نکتہ آغاز تھا یہ یہ وقت جب ولی داد اور اس کے بیٹوں نے قسم کھائی چونکہ یہ سارا سلسلہ غفور کی وجہ سے ہم غفور کو نہیں چھوڑیں گے ولی کے تین بیٹے تھے راجہ ایک عباس اور ایک ابراہیم یہ تمام جو لڑکے تھے ان میں راجہ اور عباس جو تھے یہ فائٹر لڑکے تھے اور ان کا سلسلہ کرمنل ایکٹیوٹی تھے ینگ تھے بلکل یہ ان کے بیس سال کے اٹھارت سے بائیس سال کے درمیان کے تھے اور کرمنل ایکٹیوٹی ہاتھ کھلا ہوا تھا ان کا بھی اور ولی خود بھی گو کہ وہ ہوگا اس وقت جب یہ واقعہ ہوگا ہے پچھپن سال کا ہوگا لیکن وہ بھی لڑائی مارک اٹھائے ان چیزوں میں بہت رہا تھا تو ڈرتا ابھی بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہمارے پاس اگر ان سے لڑنا ہے تو ہم بندوبوس کرتے ہیں ویپنز کا اور انہوں نے پلان کیا کہ ہم اسلہ غفور اور اس کے بھائیوں کا اسلہ لوٹیں گے اب یہ غفور اور اس کے بھائی کون تھے غفور کا تو میں نے بتایا غفور سے چھوٹے جو بھائی تھے اس کے باشا خان کے دوسرے بیٹے تھے ایک ہنیف تھا وہ منشات فورشی کرتا تھا اور چرس کا اڈہ چلاتا تھا لیکن وہ لڑائی مارک اٹھائے میں نہیں تھا غفور کا ایک اور بھائی تھا فہیم یہ بھی رحمان کیلئے کام کر رہا تھا یہ بھی ایک گینگسٹر تھا بہت سے کلنگ وابرہ تاوان ڈکیتیاں اس کے ساتھ شکیل بادشاہ فہیم بادشاہ یہ خاص طور پر دونوں گینگسٹر تھے اور بہت سے کیسز بھی تھے ان کے اوپر اور انہوں نے اپنے ایک ٹیم بنایئی تھی اس گلی نمبر چھے اور اس دریاباد پورے میں ان کے ٹیم بیٹھتی تھی ان کے اڈے بھی چلتے تھے چرس کے چار چار اڈے چل رہے تھے اس نے وہاں پر جوابی چل رہا تھا تو ان لوگوں نے کلیکشن کوپوں کے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے ایک بیلڈنگ پر لڑکے اور یہ چونکہ ان کے ساتھ اپنے لڑکے بھی تھی لیکن کراچی کے مفتولے علاقوں سے کرمنل گینگ جو تھے خاص طور پر ایسے لڑکے جو دوسرے شہر میں وانٹڈ تھے پریس کو لیکن وہ پنہ لینے کے لیے لیاری میں ان کے پاس آتے تھے ان کے گینگ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے تو ایک دن ولی اور اس کے بیٹوں نے ایک بیلڈنگ میں جائیں انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا تھا لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے گرن پوائنٹ پر ان تمام لڑکوں سے ان کا اسلحہ چھینا اور وہاں سے چار کلائشن کوفے نکالی اور یہ وہاں سے ان لڑکوں کو باندھون کے یہ نکل آیا اسلحہ لے کے ان لڑکوں نے فہین کو بتایا غفور کو بتایا شاکیل کو بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ ہمارا اسلحہ لے کے گئے ہیں باشا خان نے ولی کو کال کی اور اس کو کہا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ تمہیں دینا پڑے گا خام خلڑائی چڑ جائے گی اور یہ اسلحہ رحمان کا ہے اگر یہ اسلحہ نہیں ملا تو مارے جاؤ گے تم بھی مارے جاؤ گے تمہارے بچے بھی مارے جائیں گے مت کرو یہ لیکن ولی کے دماغ پہ جو بھوت سوار تھا کہ میری بیزتی ہوئی ہے میری بیٹی کی بیزتی ہوئی ہے اور میں اس کا جب تک بدلہ نہیں لوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں باز نہیں آوں گا بہرحال یہ بات چل رہی تھی تو جب تیہ ہو گیا ولی نے انکار کر دیا باشا خان کو گالیاں لیاں بھی دی اس پہ پھر شکیل فہیم اور تمام لڑکے یہ انہوں نے راشد ریکھا شیراز کامریڈ یہ لڑکے ان کے ساتھ قریب کے سامنے سیفی لائن تھی سیفی لائن میں یہ بیٹھے تھے یہ تمام لڑکے آئے اور تقیباً کہتے ہیں کہ سو سے زیادہ لڑکے تھے پورا اس وقت تو ایسے لگتا تھا جیسے گینگ وار کے ٹائم پہ جب بھی جب میں وہاں ایس بی لیاری بھی رہا ہوں جب بھی ہماری فائٹ ہوتی تھی ان کے ساتھ لیاری گینگ وار والوں کے ساتھ آپ یقین کریں ایسے لگتا تھا جیسے موویز میں دیکھتے ہیں تاتاری آتے ہیں پچاس پچاس سو سو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتے تھے اتنے سارے لوگ اور مختلف گینگ جمعوں کی پولیس پر اٹیک کرتے تھے تو یہ تمام لوگ راشد ریکھا شیراز کامریڈ اور بابا لڑڈا کی لڑکے تھے یہ تمام لوگ آئے اور انہوں نے ولی کی بلڈنگ کا گھیرا ہوگی اور پوری گلی میں انہوں نے گھیرا کر کے ان کو پتہ تھا ولی ہے اور اس کے بیٹی کے پاس اسلائے لڑیں گے وہ ان کی لڑائی شروع ہو گئی اور ولی اپنی بلڈنگ پر تھا ولی راجہ عباس اور ابراہیم ان کی فائرنگ شروع ہو گئی لیکن لڑکے زیادہ تھے یہ فائرنگ کرتے ہوئے ولی کی بلڈنگ میں بھوچ گئے اور جس پہ ولی اچھا یہ بلڈنگیں ایسی ہیں کہ آپس میں بہت قریب بنی ہوئے ہیں مطلب اگر نیچے سے ایک گھلی ہے اوپر بلڈنگیں اس طریقے سے بلکل ساتھ ہیں مطلب کوت کے بھی آپ جا سکتے ہیں اسی بلڈنگ ہے جب شروع ہوئی تو ولی اور اس کا ایک بیٹا راجہ جسے راجہ پتھان کہتے تھے اور اباس یہ تو بھاگ نکلے فائرنگ کرتے ہوئے اور ایک بیٹا جو تھا ابراہیم وہ بیمار تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر پہ ہی تھا یہ اس کے گھر میں گھج گئے ہیں تمام لڑکے انہوں نے اباس کو ولی کے بیٹے ابراہیم کو گھسیٹا ہے اور اس کو گونی ماری ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئے ہیں زندہ تھا وہ اس وقت اور اس کی ماں نے جب یہ دیکھا وہ وہیں بےوش ہو گئی اور یہ گھسیٹ کے اس کو لے گئے ہیں اور مارتے ہوئے ایک ٹیم اس کو لے گئی سیفی لائن میں جبکہ دوسری جو ٹیم تھی شکیل اور اس کی ٹیم تھی اب وہ گھلیوں سے انہوں نے دیکھا کہ ولی اور اس کے بیٹے اوپر سے بھاگے ہیں تو یہ بھی گھلیاں دوسری جو گھلیاں تھی یہ کور کرتے رہے پائرنگ چلتی رہی لیکن وہ کسی طریقے سے نکل گئے اور انہوں نے الزام لگایا کہ جو ولی کا بھائی تھا دوسرا بھائی حدداد خان اس نے بھگایا ہے اور اس کی بلڈنگ میں کودے ہیں مہاں سے انہوں نے اس کے گھر سے بھرکے لیے ہیں اور ان کی خواتینین ان کو بھرکے دیا وہ بھرکے پینکے نکلیں جو کہ جنگ بار کے لڑکوں کو پتہ نہیں چلا اور اس میں وہ بھرکے پینکے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اس سلسلے میں ان کی خان سے تلق کلامی بھی ہوئی اور خان کو انہوں نے کہا کہ بھی تم نے ان کو بھگوایا ہے تو خان نے کہا کہ بھئی تم بھی میرے بھتیجے وہ بھی میرے بتیجیں اگر تم میرے پاس آتے تمہیں کوئی مار رہا ہوتا تو میں تمہیں بھی بچاتا تو یہ بات سن کے جو راشد ریکھا شیراز کامریڈ انہوں نے فہیم اور شکیل کی طرف دیکھا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے خان کو کچھ نہیں کہا اور یہ سب نکل گئے وہاں سے لیکن ان کے دل میں رنجش بہت شدید تھی اور یہ وہاں سے خلال چلے گئے اب انہوں نے ولی کے بیٹے ابراہیم اس کو انہوں نے ٹورچر کیا اور برے طریقے سے اس کو جب وہ زندہ تھا اس کو آگ لگائی آگ لگا کے اس کو انہوں نے اس کی باڈی میوشہ قبرستان میں پھیک دی اور بعد میں اس کی لاش وہاں سے ملی تو یہ دشمنی تو اب ایسی دیکھ کے بلکل ہاتھوں سے نکل چکی تھی اچھا یہ صرف یہی بھی انہوں نے بس نہیں کی شکیل نے پھر مشینری مانگوائی اور اس کی مدد سے اس نے ولی دعا کی پوری بلڈنگ گروہ بھائی گروہ کے اس کے باپ بادشاہ خان نے اس کو روکا کہ اسے مت گراؤ یہ میری محرومہ ماں کا گھر بھی یہی تھا اسے مت گراؤ لیکن شکیل بہرحال وہ غصے میں تھا اور ان لوگوں میں ایک باقیدہ فون پہ بھی گالم گلوچ ہوتی تھی سب کچھ چلا آرہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ تھا تو شکیل باز نہیں آیا اس نے پوری بلڈنگ بھی گرا دی اب یہ لڑائی ولی دعا اور بادشاہ خان گروہ میں شروع ہو چکی تھی اور ولی دعا کے بیٹے راجہ پتھان اور عباس یہ دونوں ارشد پپو گروہ کے علاوہ انہوں نے ان سے بھی رابطہ کیا وہاں سے بھی غفار ذکری ہے اور دوسرے لوگوں کی مندد حاصل کی اس کے علاوہ ان کا ایک اپنا گروہ بھی تھا اور یہ مخصوص آٹھ دس لڑکے تھے لیکن یہ تھے بہت تیز اور ان کے ساتھ ان کا چونکہ رشتہ دار تھے ایک دوسری کی کمزوریاں بھی پتا تھی ان کو طاقت بھی پتا تھی اور انفرومیشن ان کے پاس دونوں کے پاس ایک دوسرے کے بارے میں وہ سلسل ان کو ملتی رہتی تھی اور اس سلسلے میں جہاں بھی انفرومیشن ملتی تھی یہ فہیم اور شکیل ان کے لڑکے جاتے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ ولی اور اس کے بیٹوں کو یہ ہٹ کریں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو اور بلکل ایسے ہی سلسلہ ولی اور اس کے بیٹوں کی طرف سے بھی تھا وہ بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے ان پر اٹیک کرنے کا اور ولی خاص طور پر فون کر کے ان کو مسلسل ان میں آپس میں باتچیت کا دھمکیوں کا گالم گلود کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا تو ولی نے کیا کیا کہ پلان کیا تیز تھا بہت اس سلسلے میں پلاننگ بڑی آخری پلاننگ کرتا تھا اس نے کیا کیا کہ جنوری دوہزار دس نوز کو موقع ملا ملدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک عورت تھی جس جس کے پاس غفور جاتا تھا اور اس عورت کے پاس غفور کافی ٹائم سے آنا جانا اس کا تھا اور منشاعت کا بھی لیندین کا سلسلہ تھا اور اس کے ساتھ اس کی غفور کا کہتے ہیں کہ ایک دوستی کا سلسلہ بھی تھا بہرحال غفور اس عورت سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور یہ ایک ٹریپ تھا جو کہ ولی نے اس عورت کو کسی طریقے سے وہ عورت تو بعد میں یہ کہتی ہے کہ جی مجھے گن پوائنٹ میں انہوں نے مجھ سے فون کروایا اور غفور کو بلوایا تھا لیکن باشا خان اور اس کی فیملی کا کہنا تھا کہ یہ عورت جو تھی اس گروپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی غفور کو جو فون کر کے بلائے گیا تو وہاں ولی راجہ اور عباس یہ موجود تھے اور انہوں نے جیسی وہاں آیا ہے اس گھر پہ انہوں نے موقع دیکھ کے وہیں اس پہ حملہ کیا ہے اور غفور کو بولیاں مار کے وہیں قتل کر دیا لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا بلکہ تین تاریخ کو جب انہوں نے غفور کو مارا ہے مہینہ بھی نہیں گز رہا اور تیس تاریخ کو انہوں نے باشا خان پر اٹیک کیا ہے گلی نبر چھے میں اور وہ کچھ سلسلہ اس طرح تھا کہ ولی نے جب فون پر باشا خان کی بیٹی سے اس کی مو ماری ہو رہی تھی اور اس کے بیٹوں سے تو اس کی بیٹی نے کہا کہ تم مجھ سے کیا اتنی زبان چلا رہے ہو اور اگر حمد ہے تو آؤ میرا والد نیچے بیٹھا ہوتا ہے آؤ نا تم اس کے سامنے تو ولی نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا تمہارے والد کب تک بیٹھتا ہے اور ہوا یہ کہ دو دن بعد جب باشا خان نیچے گلی میں بیٹھا تھا اور اس کا بیٹا حنیف وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا گلی میں گو کہ آگے پیچھے بہت سارے لوگ تھے لیکن ولی کے بیٹے عباس راجہ اور ان کے ساتھ ایک اور جاوید یہ بھی ان کے ساتھ پرانا ایک الاداد کے ساتھ ہوتا تھا لیکن پھر یہ بعد میں ولی کے بیٹوں کے ساتھ مل گیا تھا انہوں نے اٹیک کیا ہے گلی میں پیچھے ایک پتلی سے گلی تھی جو دریاباد میں نیازی چوک والی سائٹ سے آتی تھی وہاں سے آئے ہی ہے اور انہوں نے باشا خان بیٹھا تھا گھر کے نیچے کرسی لگا کے انہوں نے جو فائرنگ کر کے اسے چھے گولیاں ماری ہیں باشا خان وہیں اس کو ہلاک ہو گیا جبکہ اس کا بیٹا حنیف اندر تھا نیچے ان کی ایک گدام بنا ہو تھا گھر کے نیچے ان کا چرس کارڈا بھی چلتا تھا انہوں نے اندر کو اس کے حنیف کو بھی گولیاں ماری جو کہ ہسپیٹل میں پھر شدی زخمی ہوئی اس وقت لیکن ہسپیٹل میں جا کے اس کا بھی انتقال ہو گیا بعد میں یہ اس طریقے سے حملے کر کے نکل گئے اور یہ ایک بہت بڑی کاروائی تھی اور باشا خان بڑا نام تھا یہ ایک ایسی کاروائی ہوئی کہ اس کے بعد اب چونکہ رحمان کے بعد گینگ وار کی کمان آگئی تھی عزیر بلوچ کے ہاتھ میں تو عزیر بلوچ ہی کو یہ باشا خان کے لڑکے تمام اب اسی کانٹر میں کام کرتے تھے اور جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو بہت بڑا ایک جھٹکہ تھا پوری لیاری گینگ وار کے لیے اور اب تمام جو گینگسٹر تھے لیاری کے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ شکیل اور فہیم کے ساتھ مل کے ان کے مخالفین کو ڈھونڈا جائے اور جہاں ملے اسے ڈھونڈ کر مارا جائے اب ان دونوں گروپوں کے درمیان ایک کھلی جنگ شروع ہو چکی تھی اور ولیداد کے دوسرے بھائی علیداد کے بیٹے بھی اب ولیداد کے گینگ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور یہ سب ایک طرف تھے اور باشا خان کے بیٹے فہیم شکیل اور ان کا گینگ لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ والوں کے ساتھ مل کے ان کی اخلاف لڑائی کر رہا تھا اب جس کو جو نظر آتا تھا ایک ایک کر کے مارا جانے لگا ولیداد کا پہلے جیل میں انتقال ہو چکا تھا اسی دوران بیمار تھا اور جیل میں اس کا ہارڈ ایک سے انتقال ہوا لیکن ولی باہر تھا اور ولی کے لڑکے باہر تھے انہوں نے باشا خان کے جتنے قریبی لوگ تھے اس کے بیٹوں کے گینگ کے جو جہاں ملتا اس کو ڈھونڈھونڈ کے مارنے لگے اور شکیل اور فہیم کے گینگ نے الاداد کے لڑکوں کو ڈھونڈا ان کو مارا اور ولی کے لڑکوں کے پیچھے لگے رہے الاداد کے جو دو بیویوں سے بیٹے تھے ان میں سے سرفراس کو مارا مبین کو مارا اور باو بی کو مارا یہ مختلف اوقات میں یہ مارک ہے جبکہ ایک بیٹا سلیم اس کا ابھی زندہ ہے جبکہ اسی طریقے سے جب راجہ پتھان جو کہ وہ بھی مسلسل بڑھ چڑھ کے اٹیک کر رہا تھا اس کو اس کی مقبری کسی طریقے سے انہوں نے کسی انفارمر کے ذریعے انہوں نے رینجرز کو دی اور رینجرز نے منگو پیر کے علاقے میں راجہ پتھان کو پلیس ایک انکانٹر میں جب وہ اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے رینجرز پر فائرنگ کیا اور اس میں جوابی فائرنگ میں مارا گیا اب بچہ پیچھے عباس عباس مسلسل وہ بھی لگا ہوا تھا لیکن آگے پیچھے بھاگ رہا تھا ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا ولی کا انتقال ہوا جب وہ بتاتے ہیں کہ نشے کی ذاتی اور وہ دشمنی میں وہ بھی چل رہا تھا ان کے پیچھے مارا ماری کر رہا تھا اور نشے کا عادی تو تھا ہرین پیتا تھا ایک دن جب وہ سویا ہے تو وہ اٹھا ہی نہیں اب پیچھے بچتے ہیں خان اور اس کے دو بیٹے سلطان اور یوسف اور یہ بظاہر نیوٹرل تھے ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اپنا ایک ان کا سلسلہ تھا لا تعلق ہو کے یہ دونوں یہ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے اور تھا بھی ایسا ہی کہ کسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے ایک طرف بڑا بھائی تھا ایک طرف چھوٹے بھائی تھے تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے دونوں گروپوں میں رازی نامہ ہو جائے لیکن رازی نامہ نہیں ہوا لیکن ان میں جو خان کا بڑا بیٹا تھا یوسف وہ اس کا جو سرکل تھا وہ خود ایک نامی گرامی ایک گینکسٹر رہ چکا تھا گو کیا وہ ایکٹیو نہیں تھا لیکن اس نے بڑی جیلیں کاٹیں ڈکیٹیاں اور قتل اقدام قتل بہت سارے کیسز تھے منشاعت فروشی کی بہت ساری چیزیں تھی اس کا سرکل ایسا تھا کہ بادشا خان اس کے بیٹوں کو پتا تھا اگر یہ بچتا ہے تو کوئی یہ انتقامی کاربائی کسی وقت بھی اپنے یا تو اپنے قزن کے ساتھ مل جائے گا یا پھر یہ اپنے طور پر کچھ کر سکتا ہے تو یہ ان کے ٹارگٹ میں تھے لیکن شاکیل اور فہیم یہ اس وقت تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ زفور کا بیٹا وسیم وہ بھی گینکسٹر تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا وہ ایک پلیس انکاؤنٹر میں اس کو ایسا چھو تھا انسپیکٹر سناؤلا یہ اس کو پہلی دفعہ میں نے ایسا چھو بغدادی لگایا تھا جب میں اس پی لے آ رہی تھا تو یہ بڑا تگڑا اور دبلدس ایسا چھو تھا اس نے پلیس انکاؤنٹر میں اس کو مارا اور پھر فہیم جو کہ بادشا خان کا غفور کے بعد اور حنیب کے بعد تیسرا بیٹا تھا اور یہ بھی ایک ڈنکا بچتا تھا اس کے نام کا اور اس کا اور شاکیل کا یہ پھر مارا جاتا ہے اس وقت جب پولیس کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا اور یہ انکاؤنٹر میں ذرائع بتاتے ہیں پولیس کے ذرائع کہ اس کو گولی لگی اور یہ وہاں سے فرار ہوا اور اس وقت تو پولیس کے یہ گھیرے سے نکل گیا لیکن دو دن بعد گارڈن کے علاقے سے اس کی لاش ملی اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگا تو یہ مخالف گروپ جو تھا غفار ذکری گروپ ان کے اور راجہ پتھان والوں کے نرغے میں آ گیا اور وہاں انہوں نے ٹورچر کر کے اس کو مارا زخمی تو پہلی تھا اور اس کی ایک لاش اس کی لاش گھٹر میں پھیک دی جو کہ دو دن بعد برامت ہو گئی اب رہتا تھا پی جی شکیل شکیل جاکے سنگوی لائن میں ازہر کے پاس اب اس کو اندازہ ہوا کہ معاملہ بگڑ چکا ہے وہ سنگوی لائن میں ازہر کے پاس رہنے لگا اس لیے کہ اسی دوران دوہزار تیرہ کے بعد آپریشن شروع ہو چکا تھا اور دوہزار بارے کے بعد آپریشن شروع ہو چکا تھا لیاری میں وہ حالات جو پہلے تھے اب وہ چینج ہوتے جا رہے تھے پولیس اور رینجرز اب ایک نئے سری سے انہوں نے کام شروع کیا تھا گینگسٹرز کے لیے اب ٹک کے بیٹھنا بڑا مشکل تھا تو اسی دوران ہوتا یہ کہ مسلسل چھاپے پڑھنے شروع ہو گئے رینجرز اور پولیس نے جب چھاپے مارنے شروع کی تو کچھ لوگ جو علاقے میں وہ تو مارے گئے لیکن ازہر بابا لارلہ غفار ذکری اور استاد تاجو اور جتنے بھی فیصل پتھان جتنا بھی یہ گینگ تھا ورسی لاکھوں وغیرہ یہ تمام کے تمام لوگ وہاں سے نکلے اور انہوں نے لیاری چھوڑ دیا اور مختلف ذرائع سے پھر یہ آہستہ آہستہ کراچی تو چھوڑے انہوں نے ملک چھوڑ دیا کوئی ایران چلا گیا کوئی مریشیا کوئی دبائی اور کوئی ساؤت افی کا مختلف جگہوں پہ انہوں نے پناہ لی شکیل بھی اس وقت جا کے وہ بھی دبائی چلا گیا اور دبائی میں ازہر اس وقت موجود تھا استاد تاجو یہ سب موجود تھے اسی دوران ان کی جو بچی گوچی ٹیم تھی پیچھے وہ تھے وہاں پہ لیکن وہ ویسے تو کام نہیں کر رہے تھے جیسے پہلے کھلا تھا لیکن موجود کی بارحال اس وقت ان کی لیاری میں تھی اور شکیل کیونکہ دبائی میں تھا اور اس نے اب یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہوں میرے اوپر نام بھی نہیں آئے گا اس نے ایک دن جب خان اور اس کے دونوں بیٹے گھر پہ موجود تھے خان نیچے گلی میں بیٹا تھا دونوں بیٹے اوپر تھے اور خان اپنے داماد کے ساتھ نیچے گلی میں بیٹا تھا اس پہ شکیل کے گنگ نے اٹیک کیا اور خان کو گولیاں مار دی وہی پہ اور اس کے ساتھ جو اس کا داماد تھا وہ بھی زخمی ہو کے وہی پہ وہ زخمی تھا لیکن خان جو تھا وہی موقع پہ ہلاک ہو گیا اب فائرنگ کی آواز سن کے دوسرا بیٹا سلطان نیچے آئے تو انہوں نے وہی گیٹ پہ اس کو بھی گولی ماری اور ان کو لیکن پتا تھا کہ یوسف ابھی باقی ہے یوسف وہ تھا مہین آدمی یوسف تھا جس سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے آگے ٹارگیٹ ان کا یوسف ہی تھا تو اس کو مارنے کے لیے ایک ٹیم اوپر کی طرف سیڈیوں میں گئی ہے تو یوسف فائرنگ کے آواز سن کے شور سن کے جیسے میچے آنے کے لیے بھاگتا ہوا سیڈی دروازہ کھول کے باہر آیا تو انہوں نے سیڈی میں اس پہ فائرنگ کیے اور وہ بھی وہی موقع پہ ہلاک ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ تھا ایک باپ دو بیٹا اور وہ بھی سکے چاچا کو اور اس کے بیٹوں کو شکیل کے کہنے پہ مارا گیا بہت بڑا واقعہ تھا بڑا کورہام مجھ گیا اس پہ تو بہرحال یہ شکیل نے بعد میں بڑی تردید بھی کی اور اس نے بڑے فون بھی کیے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا گینگ تھا اور پولیس نے پھر دوابی کاروائی کرتے ہو اسی دن اس حملے میں دو لوگ جو تھے انکانٹر میں پولیس انکانٹرمنٹ کو مارا بھی دھونک کے وہی اس ایریے میں لیکن بہت بہت نقصان تھا جو شکیل والے کر چکے تھا اور یہ آخری بڑی کاروائی تھی جس کے بعد یہ علاقہ چھوڑ کر ان کے جو بچے کچھ ساتھی تھی وہ بھی نکل گئے اور شکیل دبائی سے پھر ملیشیا شفٹ ہو جاتا ہے جہاں سے پھر اس نے گینگ اپنا وہی سے رن کرتا رہا آج بھی اپنا گینگ وہی سے رن کر رہا ہے اور کراچی میں لیاری اور اسے ملتا جتنے علاقے ہیں بزنس کمیونیٹی ان سے بتے لینا اور آج بھی اس کا نام چلتا ہے لوگ اس کے نام پر بتا لیتے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ میں بتا نہیں لیتا لیکن بہت سے کیسز اس کے خلاف ریجسٹرڈ ہوئے ہیں بہت سے کمپلین ہیں اس کا وائس میسج اور ایک بزنس مین سے بتا مانگ رہا ہے جو ریکارڈنگ وہ بھی میڈیا پر منظر عام پر آئی ہے وہ بھی لوگوں نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ٹی بی پر تو یہ گینگ ابھی بھی کہیں ہیں کہیں سے چل رہے ہیں بادشاہ خان تو اور ان کے فیملی جس طرح سے آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو انہوں نے مار کے پورا خاندان ختم کیا نہ صرف اپنا خاندان ختم کیا ہے بلکہ اس لڑائی میں دونوں اطراف سے کم سے کم پچاس سے زیادہ لوگ جس میں ان کے رشتہ دار ان کے قریبی ساتھی ان کے دوست ان کے مخبر ان کے پاس کام کرنے آلے لوگ دونوں طرف کے لوگ مارے گئے کچھ پولیس نے بھی مارے کچھ رینجز نے مارے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مخالفین کے ہاتھ چڑھ گئے کچھ موقع پر ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے لیکن بلکل ایک فلمی لڑائی تھی جیسے ایک گینگ وار چلتی ہے جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا ہے مرزا پور یا گینگ وارسے پور مختلف قسم کی فلمیں وہ بلکل وہی سین تھا ایک دوسری کو دھونڈ دھونڈ کر مار رہے تھے بڑا خوفناک ایک منظر تھا اور دریاباد کے لوگوں پر بڑا خوف تاری تھا آج بھی دریاباد کے لوگ خوف کھاتے ہیں اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ شاکیل بارشاہ ابھی ملک سے باہر ہے جبکہ ولی کا ایک بیٹا ہے وہ ہے اور بہت سے گینگسٹر ہیں جو ایران میں رہ رہے ہیں تو نیٹ ورک ابھی ختم نہیں ہوئے یہ کہیں کہیں گینگز ابھی ہیں اور ان کی موجودگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب شہر میں اور خاص طور پر لیاری کے ارد کر جب بھی کوئی بتے کی پرچی جاتی ہے کوئی کال جاتی ہے نہ دینے کی صورت میں کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے اس قسم کی چیزیں کئی نئے کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہوتی رہتی ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ ایران میں فیصل پتھان وسیع لاکھو اور دوسرے گینگسٹر موجود ہیں جو کہ لیاری میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں شاکیل باشا کا گینگ جو ہے وہ بھی لیاری میں ایکٹیو ہے تو دیکھتے ہیں امید تو ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ یہ خاندانی لڑائی چونکہ چھوٹے بڑے سب مارے گئے تو ایون کہ ان کے خواتین بھی جب ان کے بچے مارے گئے تو خوف سے صدمے سے دکھ سے سب کا انتقال ہو گیا تقریباً جو بڑی بڑی جن کی بیویاں تھی ان کے بھائیوں کی یہ لڑائی اتنی بہترین لڑائی تھی کہ آج بھی دریاباد اور اس کے لوگوں پر اس کا خوف تاری ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ گینگ وار کی کہانی پسند آئی ہوگی نیکس ٹائم کچھ اور لکھے حاضر ہوں گا اجازت بھیجے اللہ حافظ